بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو آج آپ کو ہم تماٹر کی اصل کہانی بتاتے ہیں جنابے والا پاکستان میں اس وقت تماٹر جو ہے وہ بے حد مہنگا ہو چکے بڑے شہروں میں تقریباً تین سو سے پانچ سو روپے تک اس کی جو ہے وہ ریٹ ہے پر کے جی ایک کلو کا اور آئے روز ملک میں روز مرہ کی مختلف سبزیوں کی مارکیٹ میں شارٹیج یا کمی بھی رہتی ہے جس سے ان کی قیمتوں میں ہوش عربہ اضافہ ہو جاتا ہے مگر رکیے تماٹر سبزی نہیں بلکہ ایک پھل ہے ویسے باید اوے بینگن بھی پھل ہے تماٹر کا سائنسی نام سلینم لائکرو پرسکم ہے کبرائیے نہیں آپ اسے تماٹر ہی کہیے یہ بات سن کر آپ شاید حیران ہوں گے کہ ہمارے اباؤ اجداد اور پرکھوں کے کھانوں میں تماٹر نہیں ڈلتا تھا زیادہ نہیں تین چار سدیاں پیچھے چلے جائیے تو برے سغیر میں تماٹر تھا ہی نہیں تماٹر دراصل لاتینی امریکہ اور میکسکو میں اگا کرتے تھے پندروی اور سولوی صدی میں جب ہسپانیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تو یہاں کے مقامی لوگ تماٹروں کو اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرتے تھے مگر یہ تماٹر سائز میں آج کے تماٹروں سے بے حد چھوٹے اور ایک مٹر کے دانے کے جتنے ہوا کرتے تھے سولوی صدی میں تماٹر یورپ آئے مگر انہیں کھانوں میں نہیں بلکہ زیادہ تر سلاد میں سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا برے سگیر میں بھی تماٹر سولویں صدی میں پرتگالیوں نے متعارف کروائیں پرتگالیوں نے یہ یہاں آلو اور مرچیں بھی متعارف کروائیں گویا برے سگیر میں پہلے نہ تماٹر تھا نہ آلو اور نہ مرچیں یہ تصور کرنا کچھ مشکل ہے کہ ہمارے پرکوں کے کھانوں میں ان تمام سبزیوں اور پھلوں کے بغیر ذائقہ کیسے ہوتا ہوگا مگر برے سگیر کے کھانوں میں بھی سولویں یا سترویں صدی میں تماٹر نہیں ڈلتا تھا انیسویں صدی تک جب یورپ اور برطانیہ میں تماٹر کو کھانوں میں استعمال زیادہ شروع ہوا اس کا استعمال تو یہ بہت مشہور ہو گئے تو انگریزوں کو تماٹر کی ضرورت پڑی ایسے میں برے سگیر کا موسم اور یہاں کی آب و ہوا تماٹر اگانے کے لیے موافق بھی تھی لہٰذا انگریزوں نے بھارت میں تماٹر کو بڑے پیمانے پر کاشت کروانا شروع کیا جسے برطانیہ اور یورپ کی منڈیوں میں بھیجا جاتا اس زمانے میں ہندوستانی کھانوں میں تماٹر محض زائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا مگر آہستہ آہستہ یہ کھانوں کا بنیادی جز بن گیا آج بھارت اور پاکستان میں آٹھ ہزار سے بھی اوپر کی ورائیٹی کے تماٹر اکتے ہیں دو ہزار پندرہ کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تماٹروں کی کل سالانہ پیداوار تقریباً ستاون ہزار ٹن ہے اور اس کی کاشت ملک کے ڈیڑھ لاک ہیکٹر کے رکبے پر ہوتی ہے دنیا بھر کی کل تماٹروں کی پیداوار میں پاکستان کا حصہ محض سفر اشاریہ تین فیصد ہے پاکستان میں تماٹروں کی تقریباً چالیس فیصد پیداوار سندھ میں ہوتی ہے جس کے بعد بلوچستان خیبر پختون خواہ اور پنجاب بھی شامل ہیں پنجاب میں تماٹروں کی پیداوار دوسرے صوبوں کی نسبت بہت کم ہے تماٹر کی سب سے زیادہ پیداوار فی اکڑ بلوچستان میں ہوتی ہے گویا کہ تماٹر ایک منافع بخش فصل ہے مگر کئی اہم مسائل کی وجہ سے کسانوں تک اس کا منافع بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچتا بلوچستان کے تماٹر روگانے والا کاشتکار کو تقریباً فی اکڑ منافع پنجاب کے کاشتکار سے زیادہ ملتا ہے اس کی ایک وجہ تو زیادہ پیداوار ہے فی اکڑ کے حساب سے دوسرا سستی مزدوری اور مناسب موسم سے جڑی ہے جبکہ دوسری ایک بلکہ تیسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا تماٹر مارکیٹ میں کٹائی کے سیزن کے اروج پر آتا ہے جس سے مارکیٹ میں زیادہ کیونکہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں ہے لہٰذا سندھ اور بلوچستان سے آنے والے تماٹر کی ترسیل اور فاصلے کے باعث منڈیوں تک پہنچتے اس کی قیمت میں خافر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی لیے تماٹر کی قیمت سارا سال بدلتی رہتی ہے عموماً اسی سے ایک سو بیس کے درمیان رہتی ہے کیونکہ مناسب سپلائی چین سٹوریج اور منڈیوں میں حکومت کی جانب قیمتوں میں مناسب کنٹرول نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے اور نجائز منافع خوری کے نتیجے میں اس کی قیمت عام شہری اور کسان کو ادا کرنی پڑتی ہے ٹیماتر کے کاشتکاروں کے مسائل دیکھیں جائیں تو بہتر کوالٹی کا بیج نہ ہونا ہائیبریڈ یا امپورٹڈ بیج کا مقامی موسم کی تبدیلیوں کو برداشت نہ کرنا جڑی بوٹیوں اور کیڑوں کی تدار کی ادوائیات کی خرابی خراب کوالٹی خاد کی خراب کوالٹی اور قیمتوں میں اضافہ پیکزنگ کے مسائل مناسب تربیت اور جدید طریقوں کا فقدان اور کٹائی کے دنوں میں مزدوروں کی کمی جیسے اہم مسائل پاکستان میٹیماتر کی کاشت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے حکومت کی کسان دوست پالیس کاشت کاروں کو مناسب اور جدید تربیت فراہم کرنا جس میں بیچ کے چناؤں سے لے کر پیکجنگ تک تمام عوامل شامل ہو مقامی بیچ پر تحقیق اور اس کی پیداوار کو مزید بہتر بنانا شدید گرمی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے مضاحمت کرنے والے بیچ پر کام کرنا انپورٹڈ اور ہائیبرڈ بیچ کی حکومت میں حکومت کی جانب سے مناسب جانج کے بعد ہی اس مارکیٹ میں فروخت کی اجازت ہونی چاہیے خواد اور کیڑے مارد ویات کی پیسٹی سائز کی قوالٹی اور قیمت پر کنٹرول ہونا چاہیے آرتی اور کمیشن ایجنٹوں پر کنٹرول اور اس کے حوالے سے واضح قنون سازی اور حکمت عملی جس سے کسانوں کے استحصال کو روکا جا سکے خوراک کی مسنوعات پیدا کرنے والی پرائیویٹ کمپنیاں مثال کے طور پر نیسلے یا اینگرو وغیرہ سے معاہدے جو کسانوں کو ان کی فصل کی مناسب قیمت بلا تاخیر ادا کریں مارکیٹ میں ٹماتروں کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کو روکنے کے لیے اس پر غور کریں کہ بھارت سے ٹماتر درام کیے جائیں تو اسے اس کے کیا فوائد اور نقصان ہو سکتے ہیں اس بات کو بہت ضروری دھیان دینا چاہیے پاکستان جیسے زرخیز اور زرائی ملک میں مقامی پیداوار ہونے کے باوجود سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا غریب عوام کو پہنچ سے دور ہو جانا بہت ہی جو ہے وہ افسوس کی بات اور اس میں ایک سوالی نشان ہماری ریاست اور اداروں کی نا اہلی کا مو بول تثبوت ہے تو یہ جناب چماتر کی صحیح کہانی ہے ویسے اس وقت ہم مردان کی منڈی میں موجود ہیں اور یہ تمام فوٹیج مردان کی منڈی کی دیکھ رہے ہیں دوبارہ بھی آپ سے اس طرح کی انفرمیشن شیئر کریں گے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ